ہاں بھائی حاجی رمضان رمضان کمپیوٹر ملائی ماشاءاللہ جی جی ہاں علازت کو حاجی لکھا ہے حاجی قاری مفتی احمد عزا اور بھی القاب لکھے میں بہار شریعت کے اندر تقریز صدر شریعہ نے آپ کا نام کیا ہے میرا نام رمضان عزاد تالی ہے ابھی حاجی پر اتنا میرے لیکچر دیا ہے دیکھیں یہ کہ اپنے موزہ حاجی نہ بولاوائے یہ بھی صحیح رمضان عزاد حاجی رمضان عزاد تاریخ عمر چھ سال ہے ماشاءاللہ سوالہ شروع کرنے سے پہلے یہ تو آپ نے بولنا سوالہ شروع کرنے سے پہلے اگر جوابات میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فورا میں جسا کہیں جو مسٹیک ہوگی میں اسے اسے ہی کرنے کی کوئی کوشش کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا رمضان کمپیوٹر یہ تو بتائیے ماہ رمضان ماہ رمضان کے فیضان کے بارے میں کچھ بتائیے ماہ رمضان کے فیضان کے تو کیا ہی کہنے اس کی تو ہر گھری رشمن دوری ہے مجھے مارک میں ہر نکو کے سواب ستہ گناہ اس سے بھی زادہ ہے نفر کا سواب فالس کے برابر اور فالس کا سواب ستہ گناہ کر دیا جاتا ہے ماشاءاللہ ہر گھری رحمت بری ہے ہر طرف ہے برکتیں ماہ رمضان حمدوں اور برکتوں کی کان ہے ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے قرآن کریم فرقان حمید کس مہینے میں نازل ہوا قرآن کریم مجھے مبارک میں نازل ہوا ماشاءاللہ قرآن کریم فرقان حمید ایک ہی ہیں قرآن فرقان بھی اس کا نام ہے ماہ رمضان میں اچھا جب رمضان مبارک کے پہلی رات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اسمانوں کے لغازیں کھول دیا جاتے اور آخری رات نہیں ہوتے ماشاءاللہ اگر رمضان کی حقیقی عظمت لوگوں کو معلوم ہوتی تو کیا تمنا کرتے پیارے ماشاءاللہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو ماشاءاللہ اچھا رمضان کمپیٹر یہ تو بتائیے روضہ کیا ہے اور اس کی جزا کیا ہے روضہ صبر ہے اس کی جزا رب کریم ہے سبحان اللہ روضہ صبر ہے جس کی جزا یعنی بدلہ رب کریم ہے یہ بتائیے رمضان مبارک کے کس وقت میں زیادہ عبادت کی جاتی ہے ہر مہینے میں خاص تارکھیں اور تارکھوں میں بھی خاص سک میں عبادت ہوتی ہے مثلا بکریت کی چند مخصوص تارکھوں میں ہر مہدم کی دسوی تارکھ مگر رمضان میں ہر دن ہر رات عبادت ہوتی ہے روضہ عبادت افتار عبادت افتار کے بعد تراویر کا انتظار کرنا بھی عبادت تراویر پڑھ کر سہری کے لیے سونہ عبادت پھر سہری کھانا بھی عبادت ماشاءاللہ سہری کے انتظار میں سونہ عبادت پھر سہری کھانا بھی عبادت ہے قرآن کریم میں کتنے مہینوں کا کھلے لفظوں میں ذکر کیا گیا ہے ایک مہینے کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہے رمضان مبارک ماشاءاللہ رمضان رمضان مبارک ہر رات میں ایوری نائٹ کتنے گناہ گاروں کو دوزق سہزاد کیا جاتا ہے اللہ پاک رمضان مبارک ہر سب میں سانٹھ ہزار گناہ گاروں کی دوزق سہزاد فرما دیتا ہے اور عید کے دن پورے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے اللہ پاک رمضان مبارک ہر شب میں افطار کے وقت ساٹھ ہزار گناہ گاروں کو دوزق سے آزاد فرما دیتا ہے اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے یہ بتائیے ماہ رمضان میں ذکر کرنے والے اور رب سے مانگنے والے کو کیا برکت ملتی ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ وسلم ہے رمضان میں ذکر وعز جگل نے علی کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا مہنوم نہیں رہتا ماشاءاللہ رمضان المبارک میں کتنے عشر ہیں رحمت عشر مقصص دسر عشر جہنم سے آزادی کا ہے دس دن رحمت دس دن مبارک مہمان آیا رمضان آیا رمضان آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ عشر یہ دس دن کا ہوتا ہے پہلے جیسے عشر رمضان کا پہلا عشر ہے دس دن کا پھر دوسرے یہ ختم ہوگا تو عشر مغفرت آئے گا تیسرا پھر جہنم سے آزادی کا شرح رمضان کیامت مہ غفران کیامت کیا کریں مہ سیان کیامت اچھا چا زور در زور دار نارا لگا آواز نکال گئے مہ رمضان کیامت مرغبہ مہ غفران کیامت مرغبہ مہ سیان کیامت مرغبہ مہ رحمت کیامت مرغبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ بھئی حجی رمضان تو تیاری کر کے آئے تھے کیا ماشاءاللہ اللہ آپ کو باعمل علم دین مفتی اسلام اور دعوت سامیہ مخلص مبلغ بنائے حفظ تو کر رہے ہوں گے آپ یا کر لیا کر رہے ہیں ناظرہ ناظرہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ مرحبہ سلو علی العبیب صلی اللہ علیہ محمد